آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی لسٹرک ایڈمنسٹریشن نے سپیشلی سٹیٹ ڈیزارسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے بہت امدہ کام کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً پچانویں فیصد ڈیٹا جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اس ڈیٹے کے اوپر ہم لوگوں نے بھی اپنا کام جو ہے کافی عد تک کر لیا ہے صرف کچھ آرڈٹ کی ریکوارمنٹس ہے وہ پوری کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس ہفتے کے احتدام تک وہ پوری آرڈٹ کی ریکوارمنٹ بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جن لوگوں کے مکان گرے تھے جن لوگوں کے مکان ڈیمج ہوئے ہیں اور جو سیریسلی زخمی ہوئے تھے ان کی امداد کا جو نظام ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے عمل میں آنا شروع ہو جائے گا میں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب فیصل لیلی صاحب کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے مرہوم والد صاحب اللہ پاک ان کو غریقے رحمت کرے ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کا تیہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور وہ آج کل ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ مل کے میں آپ کو یہ بھی بتا جنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں جو اینڈی ایم اے میں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈی ایم اے کے اندر جس کے مطابق انڈی ایم اے جو ہے وہ گورنمنٹ کے فنڈز پہ انحصار کرنے کے وجہ اپنا ایک نظام وضع کر رہا ہے اور اس دفعہ یہ زیادہ صورت کے ساتھ جو اسسٹنس دی گئی ہے یہ بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں لمبی لمبی سمریوں اور زیادہ جو فائلوں کا کام ہوتا ہے اس سے جان چھوڑ کے ہم جو ہے اس کو کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ٹیم جو ہے ہمارے جو لوگ گیرہ سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو ملا کے بنا رہے ہیں جس کے اندر جس کو ہم پرائیمیریلی اس کو ہم ریسکیو یونٹ کا نام دے رہے ہیں اور اس میں بہت لوگ ہیں جس میں جو تیراک ہیں وہ شامل ہیں جس میں بندوں کو ڈھونڈنے والے کتے شامل ہیں اور اس میں مشینیں ایسی شامل ہیں جو گری ہوئی امارت سے بندوں کو ریسکیو کر سکیں مجھے امید ہے کہ یہ سارے جو عمل ہیں ان کی وجہ سے میں پہلے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ ہماری دوبارہ آزمائش نہ کرے لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے تو جتنے ثابت قدم ہم دوزار پانچ میں تھے جتنے ثابت قدم ہم آج ہیں اس سے زیادہ ثابت قدم ہوکے ان چیزوں کو نبارد آزمائش ہو سکیں نہیں آڈٹ آپ نے شاید بات میری پوری سمجھی نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ یہاں کے جو گھر ہیں ان کا سروے مکمل ہو چکا ہے اس کو ترتیب اس طرح دیا جا رہا ہے کہ کل کلان کو آڈٹ کے ایشو نہ ہو اور یہ ٹرانسپیرنٹلی لوگوں تک پہنچ سکے تو یہ اس وجہ سے یہ جو پانچ چھ دن اور لگیں گے وہ لگا کے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے لوگوں تک پیسے جانے شروع ہو جائیں گے یہ میں نے کہا ہے دیکھیں ایرا کے مسائل کے بارے میں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایرا جو ہے اس کو ایم ڈی ایم اے کے اندر سبزیوم کرنے کا کیبنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے اس کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور میں اس فورم کی توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو لے آف نہیں کیا جا رہا بلکہ جو نئے ادارے ایم ڈی ایم اے کے بن رہے ہیں ان کے اندر ان کو سمویا جا رہا ہے بلڈنگز کو ڈیمولش کرنے کے لیے دنیا بھر میں مشینری نہیں استعمال کی جاتی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کنٹرول بلاسٹنگ ہم لوگوں نے پی اے فوا سے اور پاکستان انجننگ کور سے پہلے ہی رابطہ کر لیا ہوا ہے انشاءاللہ جو بلڈنگز یہاں کی لوکل ایڈمیسٹریشن ہمیں ایڈرڈنفائی کر کے دے گی اس کے لیے میں وہاں سے کنٹرول بلاسٹنگ کے ٹیمیں بھیجوں گا جو کہ ان کو اس طرح گرائیں گی کہ اردگید کی امارتوں کو نقصان نہ پہنچ سکے بڑی مربانی مہمد افضل میرپور آزاد کشمی میں میڈیا سے گفتو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سرچ رسکی یونٹ اگلے سال جون تک انڈی اے میں شامل ہو جائے گا رسک منیجمنٹ کو ترطیب دیا جا رہا ہے تک گدرتی آفا سے بچاؤ کے لیے حکومتی دارے اور انڈی اے ایم میں زیادہ سے زیادہ جانو اور ملاک کو بچا سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا موسیقی موسیقی